السلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایکسکلوسیف انفرمیشن شیئر کریں گے جو ہم تک پہنچی ہے بنیگالہ سے بنیگالہ میں کیا چال رہا ہے بنیگالہ میں عمران خان کی جو نا اہلی کا فیصلہ آیا ہے گزشتہ روز اس سے ایک روز قبل یعنی پرسو کیا ہوا تھا اس اجلاس میں کیا ہوا تھا جو بنیگالہ میں ہوا عمران خان کی زیرہ صدارت اور اس میں عمران خان سے کس پارٹی رہنما کی بحث ہوئی اور کیا فیصلہ ہوا اور اس کے بعد جو عمران خان ہے انہوں نے اس اجلاس کے اندر اپنے پارٹی رہنماوں کو فیصلے سے متعلق کیا آگاہ کیا تھا اور جب فیصلہ آج چکا تو بنیگالہ میں عمران خان کی جو صدارت میں اجلاس ہوا ہے اس میں کون سی اہم شخصیت غائب تھی اور شام ساڑھے چھے بجے کون سی اہم شخصیت بنیگالہ میں آئی جس نے عمران خان کے ساتھ ایک ملاقات کی اور اس ملاقات میں عمران خان کو کیا یقین دہانی کروائی یہ تمام طرح تفصیلات آج آپ کو اس وی لاغ میں بتائیں گے سب سے پہلے آتے ہیں جو عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے سے ایک دن قبل بنیگالہ میں ایک اجلاس ہوتا ہے اس اجلاس میں عمران خان جو ہیں وہ ستائیس تاریخ کا ذکر کرتے ہیں کہ ستائیس تاریخ کو جو لانگ مارچ ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں تجویز سامنے آتی ہے لیکن اس پر جو اکثریت ہوتی ہے پارٹی کے رہنماؤں کی وہ تو اس سے اتفاق کرتی ہے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ ہمیں تاریخ دے دینی چاہیے اور لانگ مارچ ضرور کرنا چاہیے بہرحال ہمارے ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی نے اس اجلاس میں کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزسٹ کیا اس پروپوزیشن پر اور انہوں نے عمران خان سے کہا کہ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا افراد تفریف کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ افراد تفریف پھیلے گی ہمیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے جس پر عمران خان نے کہا کہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے مجھے نا اہل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بہرحال جو شاہ محمود قریشی ہیں انہوں نے عمران خان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے اکیلے میں میرے ساتھ ملاقات کریں میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا اس کے بعد اجلاس ختم ہوا اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے درمیان ایک ون آن ون ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں جو شاہ محمود قریشی ہیں انہوں نے کچھ باتیں عمران خان کے سامنے رکھی جو بنیائی طور پر انہوں نے اجلاس کے دوران بھی رکھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ لانگ مارچ کی تیاری کی بات کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس جو فنڈز اکٹھا ہوئے ہیں وہ صرف سترہ کروڑ ہیں اس میں اتنا بڑا لانگ مارچ ہم کیسے ارینج کریں گے یہ فنڈز جو ہیں اس کا ابھی تک ذکر پبلک نہیں ہوا تھا یہ کل پہلی دفعہ اجلاس کے اندر شاہ محمود قریشی نے ان کا ذکر کی اور اس کے بعد انہوں نے ان سے بیرحال ایک اور بات کہی کہ افرا تفریح پھیلے گی ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور اس انتظار کی انہوں نے اس میں عمران خان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ ابھی لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں آپ انتظار کریں کل جب فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہم لوگ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے جس پر عمران خان جو ہے وہ کنونس ہوتے نظر آئے اور اس کے بعد عمران خان نے جو تاریخ ہے اس کا اعلان نہیں کیا اب اگلے روز آتے ہیں جب الیکشن کمیشن فیصلہ سناتا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ جب آتا ہے اس سے قبل شاہ محمود قریشی اور بیریسٹر علی زفر جو کے وکیل تھے اس کیس کے اندر پی ٹی آئی کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ اپنے خدشات کا اظہار کیا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ممکنہ طور پر ان کو اندازہ تھا اس سے متعلق اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور اس کے بعد جب فیصلہ آیا تو فیصلہ آنے کے بعد الیکشن کمیشن میں ایک اور جو محضرت چاہتا ہوں بنیگالہ عمران خان کی رہشگاہ پر ایک اہم میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں تمام جو سینئر قیادت تھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ شامل تھی مگر غائب تھے شاہ محمود قریشی جنہوں نے عمران خان سے گزشتہ روز ایک اہم میٹنگ بھی کی تھی وان آن ون میٹنگ بھی کی تھی اور یقین دیانی بھی کروائی تھی لیکن وہ اس مرکزی جو آپ کہہ سکتے ہیں اجلاس تھا سینٹرل اگزیکٹیو جو کمیٹی تھی یا جو ان کے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا اجلاس تھا اس میں وہ شامل نہیں تھے اور اسی دوران ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ شام کا وقت ہوتا ہے شام ساڑھے چھے بجے ایک بلیک کلر کی وی ایٹ گاڑی آتی ہے جس پر نمبر بھی نہیں لگا ہوتا اپلائیڈ فار گاڑی ہوتی ہے وہ گاڑی جب بنیگالہ کے دروازے پر پہنچتی ہے تو کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو رکاوٹ نہ ہو تمام تر جو بیریئرز ہیں وہ ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اس کے شیشے ہوتے ہیں اور ذرائع بتاتے ہیں کہ بظاہر اس کے اندر اور بھی لوگ موجود تھے لیکن جو نظر آ رہے تھے وہ صرف ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شام عمود قریشی تھے جو خود ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی لے کر آئے اور سیدھے وہ گاڑی جو ہے اندر گئی جب گاڑی اندر گئی تو سیدھی جو لوگ اس گاڑی میں کچھ خاص لوگ بتایا جا رہا ہے موجود تھے شام عمود قریشی جن کو اپنے ہمرا لائے تھے ان کی عمران خان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات تقریباً پچیس سے تیس منٹ تک جاری رہی جس میں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید عمران خان کو یقین دہانی کوئی کروائی گئی ہے شاید پندرہ روز کا وقت بتایا جا رہا ہے پندرہ روز تک جو ہے وہ اپنے جو لانگ مارچ ہے اس کو موخر کرنے کی بات کی گئی ہے یا پندرہ روز میں کچھ بڑا ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے عمران خان کو کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں اور فیصلہ جو ہے وہ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر لانگ مارچ کا موخر کیا اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ عمران خان جو ماضی میں ہمیں بتا رہے ہیں کافی دنوں سے کہ نیوٹرلز کے ساتھ ان کے مذاکرات نہیں ہو رہے لیکن ملاقاتیں ان کی بیرال ضرور ہو رہی ہیں جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ خاص لوگ آئے تھے جنہوں نے عمران خان سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں یا انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے یا انہوں نے عمران خان سے محلت مانگی ہے مگر ایک بات تو تیہ ہے کہ عمران خان نے جو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان پرسو کرنا تھا پہلے شام امود قریشی سے ملاقات کے بعد انہوں نے وہ مؤخر کیا اور پھر کل گزشتہ روز جب عمران خان نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کرنا تھا اس سے قبل جو ہے وہ ایک اہم ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات کے کچھ دیر کے بعد جو ان کا ویڈیو پیغام ہے عمران خان کا وہ تیار کیا جاتا ہے اور تقریباً جب ویڈیو پیغام تیار ہو جاتا ہے تو اس کے ایک گھنٹے کے بعد وہ پیغام نشر کیا جاتا ہے اس ایک گھنٹے میں کیا کچھ ہوا کس نے اس کو اس کی کارٹ کی یہ اب ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ اس جو تقریر تھی وہ بہت سے لوگوں نے پہلے سنی اور اس کے بعد وہ جاری کی گئی اور اس تقریر کے اندر عمران خان سے یہ عمران خان نے یہ کہا خود سے کہا یا ان سے کہلوایا گیا کہ وہ اب اپنے جو کارکنان ہیں پور امن رہیں اور جو احتجاج ہے اس کو ختم کر کے کہ اپنے گھروں کو جائیں اور لانگ مارچ کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی کہ وہ کب لانگ مارچ کریں گے تو یہ کچھ ایکسلوسیو انفرمیشن تھی آج ایک اور اہم میٹنگ ہوئی ہے ایک میٹنگ سے زائد میٹنگ ہوئی ہے بنیگالہ کے اندر کچھ اہم اجلاس ہوئے ہیں جو سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان کی عمران خان کی زیرہ صدارتی اجلاس ہوئے ہیں اور اس اجلاس میں آج جو ہمارے ذرائع ہیں جو موجود تھے اس اجلاس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کافی جو ان کا لہجہ تھا اس میں تلخی تھی انوائڈ فیل کر رہے تھے کچھ فرسٹریشن تھی اور یہی وجہ ہے کہ متعدد جو پارٹی کے رہنماں ہیں انہوں نے عمران خان سے لانگ مارچ کی کال دینے کی گزارش کی اور ان کو مشورہ دیا کہ ہمیں اب لانگ مارچ کرنا چاہیے ہماری پارٹی کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے ڈاکٹر شیری مزاری نے بار بار عمران خان سے کہا کہ آپ ہمیں کیوں نہیں بتا رہے کہ تاریخ کب ہوگی لانگ مارچ کب کیا جائے گا ہم پہ تو ٹرسٹ کریں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اگر آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے تو کم از کم جو ہم آپ کے قریبی لوگ ہیں جو پارٹی کی سینئر قیادت ہیں ان کو تو اعتماد ملیں تاریخ تو بتائیں جس پر عمران خان نے دو ٹوک انداز میں ان کو منع کر دیا اور ایک لحاظ سے ان کو سختی سے جھڑک دیا عمران خان نے ڈانٹ پلا دی کہ آپ کو نہیں پتا مجھے معلوم ہے میں نے کیا کرنا ہے اور میں نے کب اعلان کرنا ہے یہ جب میں اعلان کروں گا تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا بیسکلی عمران خان جو ہے اس نے کافی زیادہ انوائٹ فیل کر رہے تھے جب بھی پارٹی میٹنگ ہو رہی ہے کی تاریخ کیا ہوگی اور کب لانگ مارچ کیا جائے گا جس کا جواب عمران خان کے پاس ابھی ہے نہیں یا عمران خان دینا نہیں چاہتے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی جو انفرمیشن ہے اس کو کافی محدود سرکل تک انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ کسی بھی طرح کا لیکج نہیں چاہتے لیکن یہ ایک آویس سی انفرمیشن ہے اپنی پارٹی کی جو سینئر قیادت ہوتی ہے جب آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں خان ابھی خود کنفیوزد ہے اور انہوں نے خود فیصلہ نہیں کیا کہ انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے یا نہیں کرنا اور اگر کرنا ہے تو کب کرنا ہے اسی لیے شاید وہ اب کافی زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں اور اپنے جو پارٹی کے سینئر رہنماں ہیں ان کو بھی تاریخ سے آگاہ نہیں کر پا رہے ہم نے اس سے قبل آپ کو بتایا تھا کہ جو پرویز خٹک ہیں انہوں نے بھی عمران خان سے یہ بات کہی تھی کہ لانگ مارچ اگر آپ نے کرنا ہے تو ہمیں بتائیں کہ آپ نے کب کرنا ہے تاکہ ہم اس سے متعلق اپنی جو تیاریاں ہیں ان کو جاری رکھیں دوسری جانب انہوں نے عمران خان کو لانگ مارچ نہ کرنے کا مشروع بھی دیا تھا یہ بڑی اہم بات ہے شاہ محمود قریشی ہوں یا پرویز خٹک یہ دونوں جو شخصیات ہیں سینئر رہنماں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یہ متعدد بار عمران خان کو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے اور دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے ذریعے عمران خان سے کون کون ملاقات بھی کر رہا ہے مبینہ طور پر کچھ خاص لوگوں کے ساتھ یہ لوگ بھی بطور ایک سالس اپنا کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں عمران خان کے اور کچھ خاص لوگوں کے درمیان آج انصار بازی صاحب نے بھی ایک خبر دی ہے کہ حکومتی وفد کے ساتھ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کا وفد ہے ان کی بیک ڈور ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور عمران خان نے بھی آج اس بات کی تصدیق کی ہے بہرحال انہوں نے اس سے کچھ بھی نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں امید تو نہیں ہے لیکن انہوں نے بیک ڈور رابطوں کی تصدیق بھی ضرور کی ہے کہ جو حکومت وقت ہے ان کے ساتھ ان کے بھی بیک ڈور رابطے جاری ہیں یہ تمام تر صورتحال ہے اب دیکھنا یہ ہوگا آج عمران خان نے کہا ہے کہ جمعہ کے روز جو ہے وہ اعلان کریں گے تاریخ کا اس سے قبل بھی وہ متعدد بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اب اعلان ہوگا تب اعلان ہوگا اعلان ہوتا نہیں ہے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ آئندہ پندرہ روز تک تو کم از کم اب لانگ مارچ کا اعلان عمران خان نہیں کریں گے اور لانگ مارچ کی کال کم از کم پندرہ روز تک نہیں آئے گی آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی آپ سے اگری ویڈیو ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ